حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ حلاق ہو گیا وہ شخص حلاق ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پایا اپنے گناہوں کو دھلوانا پایا اللہ سے وہ انسان حلاق ہو گیا اور جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل بددعا کر رہے تھے کہ حلاق ہو گیا وہ شخص تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ نہ بنا پایا میں نے کہا آمین بات سمجھ ماری ہے بات سمجھ ماری ہے نا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا جس نے اپنی ماں کو بڑھی حالت میں پایا باپ کو بڑھا حالت میں پایا اس کی خدمت کر کے اس کے پاؤں دبا کر ان کی دعائیں لے کر جنت میں جگہ نہ پانا پایا وہ ہلاک ہو گیا ماں باپ کی خدمت کرو گے بھئی کرو گے کتنے لوگ تیار ہیں اللہ توفیق دے باپ کے پاؤں دباؤ ہاتھ دبا دو سر دبا دو اگلہ بھی دبا دو اگلہ نہیں گلہ نہیں دو سر دبا دو ہاتھ دبا دو تیر مالش کر دو سر مالش کر دو دعا کرو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے دعا کیجئے اما اللہ کے بندہ ہم سے کیا کہہ رہا دعا کر رہا ہم سے کہہ رہا دعا کر دیجئے ارے بولنا ہی ہے تو اپنے باپ سے بولو نا کہ اب باپ میرے لئے دعا کر دیجئے پہلے اس کی دعا قبول ہوگی کہ پہلے میری دعا قبول ہوگی پہلے باپ کی دعا قبول ہوگی ارے باپ سے بولو نا اب باپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے ارے گھر میں تمہاری چندک تیری ماں موجود ہے ماں سے بولنا تیری ماں دعا کر دے گی اللہ تیری تقدیر بدر دے گا ماں سے بولو ماں سے بولو نا کہ اماں ہمارے لئے دعا کر دیجئے ماں میرے لئے آپ دعا کر دیجئے اور قربان جاؤ ماں کے آنچیں اٹھ جائیں گے نا دعا کے لئے دو پتہ اٹھا دے گی نہ اگر وہ دعا کے لئے ہاتھوں کو اگر دعا کے لئے اٹھا دے گی نہ تو زمین اور اسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نجوج کی دعا کو روک سکتا نوجوانوں ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کا اکرام کرو ان کی خدمت کرو ان کی دعائیں لو اللہ نے قرآن میں بار بار اشار فرما دیا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیسا سلوک کرتے ہو کیسا سلوک کرو گے نوجوانوں بچوں آج تو عالم یہ ہے کہ ماں بولائیتی ہے ادھر بیٹا جاتا ہو باپ بولائے گا ادھر بیٹا جاتا ہو اے بدوہ آہ چوہ تے خالی بولتے رہے باپ اگر خانسی کر دے خانسی کر دے آہا جوان بیٹا کرتے کی تے خانستے رہے جا ہم ایسا ہو چوہ باپ نے بڑھا باپ نے نوجوان بیٹا سے پوچھا گے بیٹا ہوتا کون چیڑی آجی رہے بیٹا بولی دیکھے جانے کو آجی پھر تھوڑی در پھر یہ بیٹا کون چیڑی آجی رہے تور دیماغ خارا بھگنے بل سمجھے گل آم تور دیماغ خارا بھگنے بیٹا جانتے ہو آج صرف دو مرتبہ میں نے تم سے پوچھا تم نے جواب دینے سے انکار کر دیا باپ کے مقام کو سمجھو میرے بچو ماں باپ کا مقام کیا ہے آج ماں کا گھنگرو ماں کی تھوک باپ کی تھوک کے گھن آتی ہے تمہیں جب ماں کی گود میں نیا کپڑا پہن کر یہ تہوار میں ماں تیری نیا کپڑا پہنتی تھی نا نیا کپڑا پہن کر ایسی بات تو نہیں کہ تجھے گود نہیں لیتی تھی گود لیتی تھی مانا اسی نیا کپڑے میں لے کر بیٹھتی تھی تم پخانہ کر دیتے تھے ماں کو گھن نہیں آتی تجھے دو گود میں لے کر ماں بیٹھ کر کھانہ کھاتی تھی تم پخانہ کر کے اس کی گود میں موجود ہو ماں کو گھن نہیں آتی ماں کھانا کھا رہے اس پل کو یاد ہو بیرے بچو ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لو نا ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لو نا بنا لو بنا لو بنا لو اپنی جنت بنا لو نا ابھی زندہ ہے تیری ماں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے اگر ماں باپ کی بارگامہ کوئی بیعدبی ہو گئی ہے اگر کوئی بیعدبی کر بیٹھے ہو ماں باپ ناراض ہے تو ماں فی مانگ لینا ماں فی مانگ لینا اما تو کبھی ناراض نہیں ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی ماں کر دے گی باپ جلدی باپ بھی جلدی ناراض نہیں ہوتا ہے باپ ایسے ہی ماں کر دے گا اس لئے نوجوان اپنے ماں باپ سے محبت کرو ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہو ایک نوجوان لندن گیا باپ وہ آواز تو ٹھیک تھی آپ اتمنان سے بیٹھئے کرسی پر ایک نوجوان لندن گیا روڈ پر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی دوائی بیج رہا تھا یہ ٹیبلیٹ ایسی ٹیبلیٹ ہے کہ بوڑھا کھالے جوان ہو جائے جوان کھالے لڑکا ہو جائے لڑکا کھالے بچہ ہو جائے کون ٹیبلیٹ یہ ہے یہ نوجوان کھرید لیا دس چھو ٹیبلیٹ کھڑ لیا اور سوچا کہ میاں بھی بور ہو بھاگ لیسے بابا بھی بور ہو بھاگ لیسے دونوں کھیلتی نہیں تو بدن ہاتھ مضبوط بھائی دس چھو ٹیبلیٹ گھر بھی دیا خد لکھ دیا امی ایک ٹھو آپ کھا لیجیے گا ایک ٹھو اببا کو کھلا دیئے پارسل آ گیا بڑھیا خد پڑھی خد پڑھنے کے بعد یہ وہ ٹیبلیٹ رات میں کھائی جیسے کھائی صوبہ ہوئی تو دیکھا جتنا بال سفید تھا سب کالا ہو گیا چہرے کی جھنرییاں ختم ہو گئی بدن ہاتھ ایک دم طاقتور ہو گیا چہرے پہ لالی آگئی بڑھی ہاتھ باب جماں تو بلوا بولی کی کیا ٹیبلیٹ کھلیلتے گئے بولا یہ بولا آر کیا رہی جی بولا نوٹا بولا آن نوٹا ہمیں کھلیش بولا نے تے مد نوٹا مت کھولی کھلیش بہت پاوروالا ٹیبلیٹ جی بولتی چکچا بھراؤ آن کہاں جی ٹیبلیٹ آن بری آڈ ڈاوس نکالی دادل کی آن راد بھیلے کھل کے نوٹیبلیٹ کھلی اکھے کے ستی گلی ست لے بین ہوا دی گئے تندہ بچہ بھائی اگر موگی بولی آپ تُرہا لاکی کرو باتاو منا کلون تے مان لہا تے بچہ بھائی آپ ترہا کہاں ستے بھائی تے کوئی باتک جلدھی مانے جانے لے آگے جھلنا مجھلا دے کچھ مہینے کے بعد اس کا بیٹا آیا ماں کو دیکھا بڑا خوش ہو گیا ماں سے پوچھا کہ میاں بابا کہاں جی بابا جھلنا مجھلے جو ماں کی قدر کرو نوجوانوں اپنے باپ کی خدمت کرو یہ تمہارے لئے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں کیا حق ہے میرے اوپر میں ماں باپ کا کیا حق ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لئے دوزخ بھی ہیں یہ تمہارے لئے جنت بھی ہیں اس سے پتا چلا کہ تم ان کی خدمت کرو گے ان کی دعائیں لوگے تو جنت میں تمہارا مقام بنے گا جگہ تمہاری جنت بنے گی اگر ان کے دلوں کو دکھاؤ گے تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہارا ٹھیک آنا جہنم ہوگا اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے نوجوانوں کرو گے ایک نوجوان کو باپ نے انجینئر بنایا انجینئر بنایا ایک لوتا بیٹا اور کوئی بیٹی وغیرہ نہیں ایک ہی بیٹا باپ نے انجینئر بنایا اور بیٹا کی سرویس ہو گئی سعودی عرب میں سعودی عرب سے آیا تو ماں سوچی کہ اب ہم ہم لوگ بوڑے ہو چکے ہیں گھر میں کوئی ہے نہیں بیٹے کی شادی کرا دیتے ہیں تو کم از کم بہو آ جائے گی گھر میں تو تھوڑا سے میری مدد ہو جائے گی بیٹے کو شادی کے لیے تیار کیا بیٹا تیار ہو گیا شادی ہو گئی اب شادی جو ہو گئی اب یہ لڑکا اب سعودی جانے والا ہے لیکن اکیلے نہیں دل پھیک آشک تھا بیو بولی سنا تے سعودی جو آگی یہاں جو بولی بلتے جو آج تو پیچھو محمود بلتے بلنے ہمارے مننے لگتا تے وہاں رہوا ہمیں یہاں رہوا نہیں چلتی گاڑی تو لڑکا تو آشک تھا بیوی کا بیوی کا آشک تھا بلتے ٹھیک ہے تم بھی میرے ساتھ سعودی چلو جب یہ بات ماں کے کانوں میں پہنچینا کہ میرا بیٹا سعودی جا رہا ہے بہو کو بھی لے کے جا رہا ہے تو ماں نے سمجھائی بیٹا کو بیٹا میرے لال تیرا نکام میں نے کروایا تیری شادی کروایا اس لیے کہ میرے گھر میں بہو آ جائے گی ہم انہوں کی تھوڑی خدمت کر لے گی ہے دو وقت کی روٹی ہم انہوں کو مل جائے گی تو بیٹے نے کہا کہ نہیں امی یہ میرے بینا آکیلے نہیں رہ پائے گی آپ لوگ رہیے نا جیسے پہلے رہتے تھے ویسے رہیے نا یہ میرے ساتھ سعودی جائے نہ ماں کا سنا نہ باپ کا سنا بیوی کو لے لیا ویزا بنایا سعودی چلال چودہ سال کا عرصہ گزر گیا کتنے سال گزرے بھئی کتنے سال گزرے چودہ سال گزر گیا ان چودہ سال میں وہ بارہ حج کیا کتنا حج کیا ایک بار دیکھ رہا ہے کہ خانے کعبہ کے پیس میں بیٹھ کر خانے کعبہ کے پاس بیٹھ کر زارو قطع رو رہا ہے زارو قطع رو رہا ہے پیچھے سے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ بیٹا کون ایسا گناہ تم نے کیا ہے جو اس طریقے زارو قطع رو رہے ہو کیا بات ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بابا یہ میرا باروان حج ہے باروان حج ہے جب بھی میں حج کرنے آتا ہوں ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کسی نے تعلہ لگا دیا تو بزرگ اللہ والے تھے سمجھ گئے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تیری ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے یہ نوجوان اور رونے لگا بولے کہ چودہ سال ہو گئے نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا وہ کس حال میں ہے مجھے پتا نہیں مجھے خبر نہیں اے نوجوان پھر یہ خانے کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے جا اپنا گھر جا اپنے ماں باپ کو ڈھون ان سے اگر وہ ناراض ہے تو معافی مانگ لے وہ معاف کر دے گا اللہ تیرے دل کے تعلے کو کھوڑ دے اے نوجوان اٹھا روم پہ آیا سارا سامان پیک کیا ٹکٹ بنائے ہندوستان پہنچا جس بستی کا رہنے والا تھا وہ بستی جب پہنچا قریب میں تو دیکھا کہ بیلڈنگ ہی بیلڈنگ ہے سب پکے کا مکان بنا لیا اب اس کا مکان کہاں جھوپڑی ہے پتا نہیں چودہ سال ہو گیا تھا سوچھے کہ میرا گھر کون سا ہے تیرے گوڑھے میاں بستی سے باہر گھاس کٹ رہا تھا تیرے نوجوان گوڑھے میاں کے پاس گیا کہل کے چچا اپنا باپ کا نام لیا کہ اے چچا عبداللہ صاحبہ گھر کون ڈا جی ہو تو بوڑھے میاں نیچے سے اوپر تک دیکھا بولا کہ عبداللہ میاں وہ بیچارے تب اس دنیا میں نہیں رہے اس کو مرے ہوئے چھ سال ہو گئے انہوں جوان رونے لگا بولے کیسے مر گیا تو بوڑھے میاں بولے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا بڑی محنت سے باپ نے پڑھایا تھا انجینئر بنایا تھا شادی کیا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا نہ ماں کی سوںنا نہ باپ کی سوںنا اور ایسا گیا کہ اپنے ماں باپ کو بھول گیا باپ اپنے بیٹے کے غم میں روتے 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 اس دنیا سے چلا گیا دی نوجوان نے پڑھا اس کی بیوی کا اپنی ماں کے بارے پڑھا اس کی بیوی کا کیا بلا بولا اس کی بیوی بیچاری جب بیوہ ہو گئی بیوہ ہو گئی دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی کھاتی تھی اب تو سننے مائیہ کہ آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے بدن میں پھالی لکوا مار دیا ہے بستر پہ پڑی رہتی ہے کسی کو ہوتا یہ گروٹی لاکر پہنچا دیتا ہے نہیں تو فاقش وقت گزر جاتے ہیں یہ نوجوان رونے لگا یہ نوجوان رونے لگا تو وہ بڑے میاں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اس کا کون لگتے ہو تو انہوں نے کہا کہ چچا میں آپ کو کیا بتاؤ وہ گنہگار بیٹا کوئی اور نہیں بلہ جا تیری ماں انتظار کر رہی ہے اس کا آخری وقت ہے بس یہی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو دیکھنا دوں یہ نوجوان لرستے کامتے ہوئے آنگن میں قدم رکھا ہے چار پائی پہ دیکھا نحیب سی کمزور سی ایک بڑھیا ضعیفہ لیٹھی ہوئے قدم کی آہد سن کر بڑھیا اٹھنا چاہیے اٹھنا پائی تو آواز دیتی ہے وہ بڑھیا کون ہے میرے آنگن میں کون آیا ہے یہ نوجوان روحتے ہوئے کہتا کہ اممہ تیرا گنہگار بیٹا تیرا گنہگار بیٹا تو ماں کے کانوں سے کانوں میں جب بیٹے کی آواز پڑتی ہے تو ماں تو ماں ہے نا ماں کہتی ہے بیٹا وہاں کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے میرے قریب آجا آنگ تو نہیں ہے کہ تجھے دیکھ پاؤں میرے قلیجے سے لگ جا تاکہ میرے دل کو تھندک مل جائے ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا علم و ہنر خریدی لی شہرت خریدی لی ہر آفیت خریدی لی برکت خریدی لی ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا ایسا لگا کہ میں نے ایسا دے گا کہ میں نے جنت خریدی لی ابھی زندہ ہے تیری ماں ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کریں گے کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھو میں دعا کروں گا الحمدللہ ماشاءاللہ اے اللہ ہمارے بچوں سے نوجوانوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے اے اللہ اگر ہمارے بچوں سے نوجوانوں سے اگر ماں باپ کی بارگاہ میں بیعدبی گلتی ہو گئی ہے اے اللہ ہمارے بچے سچی توبہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں گے اللہ ہمارے بچوں کی اس غلطی کو تو معافی تا فرما دے آمین بلد الحمدللہ موزر سامین کرام ابھی آپ کے نظروں کے سامنے چوبیس بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے آپ کے نظروں کے سامنے ہیں ان کے سر پہ آج ہم لوگوں نے پگڑی بہندی ہیں مدرسے والوں نے علماء اکرام نے پگڑی بہندہ ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس بچے کے باپ کے سر پہ اللہ نورانی تاج سجائے گا باپ کے بھی سر پہ سجائے گا ماں کے سر پہ بھی سجائے گا ماں کے سر پہ بھی اللہ سجائے گا تاج سجائے گا اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی حضرت معاذ بن جبل جلیل قدر صحابی فرماتے ہیں کہ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی سورج کی روشنی اس کے سامنے پھینکی پر جائے تو ہیلے محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے یہ کون ہے انبیاء ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں صدقین ہیں کون ہے جس کے سر پہ تاج ہے اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نہیں نہیں یہ صدقین نہیں ہے انبیاء نہیں ہے شہدہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے انشاءاللہ میرے بھائی آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا اب آپ حافظ قرآن نہیں بنا سکتے انشاءاللہ ایک عمل ہے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے میرے بھائی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کوئی کمی نہیں ہے شاید اللہ جو مقام حافظ قرآن کے باپ کو دے شاید اللہ تعالی قرآن کے صدقے میں قرآن کے توصل سے اللہ پاک کچھ مقام آپ کو بھی عطا فرما دے یہ ایک عمل ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی الحمدللہ اللہ دولت دیا ہے پیسہ دیا ہے زمین دیا ہے سونا دیا ہے چاندی دیا ہے آج اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو ایک غریب کا بچہ ہے حافظ قرآن بنا دو ایک حافظ قرآن دس جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا کتنے آدمی کو لے کر جائے گا ارے بولا نو بھائی ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کر جائے گا جنت میں اگارہ گو نہیں نہیں لگی وکیل صاحب پروفیسر صاحب بڑا بابو ایک حافظ قرآن دس جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا اب کس کو لے کر جائے گا وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا کیا نا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت کے اندر جائے بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں بھائی چاہتے ہیں نا انشاءاللہ پانچ آدمی جڑو نہ ہم دس دعا کریں گے قبولیت کی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے تحجد کا وقت شروع ہو چکا ہے قبولیت کی گھڑی دس دعا کرو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرا اللہ کہتا کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں ہے کوئی نوجوان ابھی ماں کے بارے میں میں نے تقریر آپ کو سنایا ہے باپ کے بارے میں تقریر سنایا ہے ایسا کوئی عاشق بیٹا اپنی ماں کی محبت میں اپنے ماں کے لئے اپنے باپ کے لئے ایک بچے کو حافظ قرآن بناو ایک بچے کو حافظ قرآن بناو کہ حضرت آج میری ماں تو نہیں ہے میرا باپ تو نہیں ہے لیکن ماں باپ نے مجھے پال پوز کر بڑا کیا ہے میرا باپ کھیت چھوڑ کر مرا ہے بہت کچھ دے کر مرا ہے ارے کچھ نہیں تو کم از کم میرا باپ پال پوز کر بڑا تو کیا ہے اس سے بڑا احسان کچھ ہے ایک صحابی نے بددو نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کہ میرے اوپر میں کیا حق ہے کیا میں اپنی ماں کے باپ کو خدمت کروں تو اس کا قرضہ آدھا ہو جائے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تیری ماں تُو اپنی جب تک ہنش سنبھالا ہے اس وقت اپنے ماں کو کندھے پہ بٹھا لے اور موت کی صوبو تک ساری دنیا اپنے ماں کو کندھے سے نہ اتارنا گھومتے رہو پھر بھی پھر بھی تم دودھ کا وہ قطرہ وہ قطرہ جب تُو پیدا ہوا تھا تیری ماں نے پہلے حلق میں ٹھوپ گرایا تھا تیری ماں نے دودھ کا پہلا ٹھوپ تیری زبان پہ جو رکھی تھی اس ایک ٹھوپ کا قرضہ نہیں آدھا کر سکتا اللہ یہ تو نہ جانے کتنے دو سال تک آڑھائی سال تک دودھ پیلائی ہے ارے ان کو تو چھوڑو ان کو چھوڑو پہلا قطرہ دودھ کا پوری زندگی اولاد ماں باپ کی خدمت کرتا رہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا چاہے جتنا زور لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو چاہے جتنا زور لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو چاہے جتنا زور لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا نام مکر ہے دنیا سے اس لام مٹانا مشکل کیا نام مکر ہے مجھے پانچ آدمی چاہیے دشت دعا کرے دو جنہ اپنا جننے ہمیں دس دعا کرو الحمدللہ ہے کوئی پہلا نوجوان ایک بچے کو حافظ خوران بنا دو اپنی ماں کے نام پر انشاءاللہ دس ہزار روپے دینے والا کوئی پہلا نوجوان تیار ہے انشاءاللہ کہ حضرت اپنے ماں باپ کے نام پر ہم ایک بچے کو حافظ خوران بنائیں گے انشاءاللہ دس ہزار روپے دینے والا کوئی پہلا اللہ کا شیر ہے تیار اس مدرسے کے اندر میں ایک بچے کو حافظ خوران بنا دو کوئی ماسٹر ہو کوئی مکھیا ہو کوئی پارشد ہو کوئی سرپج ہو کوئی ممبر ہو کوئی انجینئر ہو کوئی ڈاکٹر صاحب ہو کوئی کسان ہو کوئی تاجر ہو ایک کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ ہم دس دعا کر دیں گے دیکھتے ہیں کتنے ماں کے چہیدے بیٹے لادلے بیٹے کلیجے کے ٹکڑے بیٹے اس مجمع کے اندر میں موجود ہیں یہ ایک آدمی چاہیے انشاءاللہ پہلا کوئی نوجوان جس کے پہلے فیرستم اس کا نام آ جائے کہ حضرت اللہ نے دولت تو نہیں دیا ہے لیکن اللہ نے دیل دیا ہے اے نوجوانوں حوصلے کے ساتھ جذب مصافہ کر لیا جائیے ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں آ جائیے تھوڑا سا نعرے تکبیر نعرہ لگا بھر نعرے تکبیر بھائی بھائی یہ دیکھیں پہلا نوجوان تیار ہوا بھائی ایسے سے پانچ نوجوان ہم کو چاہیے ایسا ایسا پانچ نوجوان چاہیے تب ہی تو پہلا تیار ہوا ہے دوسرا کوئی ماں کا چہیتا بیٹا اللہ ڈلا بیٹا ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ تیار ہے ابھی بھوچپوری کی فرمائش آئی ہوئی ہے کہ بھوچپوری حضرت سنانا ہے انشاءاللہ ہم بھوچپوری بھی آپ کو سنا دیں گے ماشاءاللہ محبوب بھائی محبوب بھائی اے نام لکھ لیے محبوب بھائی کا نام لکھئیے ان کا موبائل نمبر لے لیے الحمدلہ تاکہ بات کرنے میں اچھا ہوگا محبوب بھائی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی آتا فرمائے ماشاءاللہ انہوں نے ایک حقوق جو قرآن بنانے کے لئے مولانا جو اعلان کیا دس ہزار روپے انہوں نے اپنے ماں کے نام کیا ہے دیکھئے ایک بات یاد رکھئے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے کہاں بھیجی بولا اور اللہ کہاں بھیجی ڈاکٹر آہاں اور ڈاکٹر اگر آلہاں بھیجی دی جھمیلے ختم اے دوسرا کوئی نوجوان ہے بھائی بھائی دس ہزار روپے دینے والا ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا اے میرا بھائی دوسرا گیا نارے تکبیر نارے تکبیر بھائی بھائی اے دوسرا نوجوان آگیا کیا نام بھائی محمد ریاض محمد ریاض بھائی نام لکھے محمد ریاض بھائی بھائی دو آدمی ہو گئے بھائی تیسرا کوئی نوجوان ہے بھائی تیسرا کوئی نوجوان ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا جگ میں بڑا انسان ہے جگ میں بڑا انسان ہے جو ماں کی ممتنا سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے بھائی دینے والا کون ہے بھائی دینے والا کون اللہ ہے گی نہیں بھائی دینے والا اللہ ہے گی نہیں اسی اللہ کے راستے پہ خرج کرو میرا اللہ کہتا منجاب الحسن توفالہو اشروام صالحا میرا بندہ تم ایک نیکی کرو گے ایک نیکی کا بدلہ دس نیکی ہے تم ایک روپیہ میرے راستے میں خرچ کرو گے ہم ایک روپے کا بدلے ساتھ لاکھ حطافہ مسجد میں امام صاحب تقریر کیا گیا دیکھا اللہ کھلاوے جی اللہ کھلاوے جی اللہ پلاوے جی اللہ ستاوے جی کون ہوگا اللہ بھوکلو نہیں ستاوے جی یہ ایک نوجوان بولی کہ امام صاحب اللہ کھلاوے جی بات صحیح جی لیکن ہم انیکھ ہو وہ کی رنگ کھلاوے اب زید ہے کوئی آدمی کا کیا بولیے گا اللہ کی رنگ کھلاوے بولا نہیں کھلاوے گا امام صاحب بولا کہ نہیں کھلاوے گا اللہ کھلاوے کرے گا ہم ہر تعل کرو گ trainings مہاں پریشان ہو گئی دولا جی بیٹا ہر تعل شا دو ٹائم جب گھر میں چھوڑا ماں پریشان ہو گئی رونے لگی ماں پاس میں جنگل تھا جنگل چلا گیا جنگل جی وہ وہاں کوئی پریشان نہیں کر جاگے جنگل میں سو گیا ماں تھالی میں کھانا سجا کر جنگل چلی گئے اے بیٹا کھیلے بولے ماں چو ہمارا رکھے کھانے رکھے ماں تھالی رکھے گھر آگئے یہ نوجوان سوچا کہ کھانے پاس رہیں گے دکھانے کے جی چاہے گا وہ کھانا یہاں اوہ دو سو قدم ادھر دور جا کر کے سو گئے کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کرنے کا مشورہ وہی جنگل میں کرتا تھا تو دس بارہ ڈاکو آ گیا جنگل میں تو دیکھا کھانا ہے ایک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکو کا سردار بولا ہرگز نہیں اس کھانے مہات مطلب لگا نا ہو سکتا ہے زہر ہو کسی کی شادیت ہو ہم لوگوں کو مارنے کی پتا کرو ڈھونڈو کوئی آدمی ضرور ہو گیا تو ڈھونڈ کے دکھے آدمی ست لو جی بولا پکر کے لیے اس کو کھیچ کی پکر کے کالر گھسٹ کی لیا بولا یہ کھانا تم رکھے ہو بولا ہاں کھاؤ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں بولا پتا چل گیا اس میں زہر ملائے ہوتا ہے اس کو پچاس جوتہ مارو اب پچیسے جوتہ تو پڑھ لے لے ہی بولنے ہم رکھے وہ کھانا کھایا کھانا کھا کے دور کے مسجد کیا امام صاحب سے کہ امام صاحب یہ بات تو آپ بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے یہ بات تو اور صحیح چلاؤں لے لیکن تئی نے بولا کہ جی نیک ہے جی اللہ برا جوتہ ماری ماری کھلا ہوئی ہے بہت جوتہ ماں خیلان سب ہے میرا ناجوانوں وہ میرا اللہ دیتا ہے وہی اللہ دے گا انشاءاللہ وہی اللہ دے گا اے اللہ یہ دو نوجوان دو سخینے دو بچوں کا خرچ اٹھایا اللہ ان کے صدقے کو قبول فرما لے اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان معامل میں کھیت میں کھلیان میں برکت عطا فرما دے اللہ ان دونوں کے ماباک کو کربر کربر جنت الفردوس مالہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ اے تیسرا کوئی نوجوان بھائی پانچ آدمی میری زبان سے نکلا ہے کہ پانچ آدمی چاہیے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے دانی لوگوں کا علاقہ ہے اے تیسرا اے نوجوان نارے تکبیر نارے تکبیر اے محمد عمران صاحب بھائی تین جھون ہوئے گے لوگ اللہ نے اللہ کے نبی کے چار یار تھے چوتھے نمبر پر کوئی نوجوان ہے بھائی بھائی عمران صاحب کے طرح چوتھے نمبر پہ کوئی نوجوان اے نوجوانوں یہ دولت تو یہی رہ جائے گی یہ پیسہ یہی رہ جائے گی کوٹھی یہی رہ جائے گی یہ امارت یہی رہ جائے گی یہ بلڈنگ یہی رہ جائے گی یہ سب چھوڑ کر یہی چلے جاؤ گے خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے یہی جو ہے نا یہ جو دوگے نا یہ اللہ کے بینکے میں جمع ہو جائے گا یہی تو ملے گا یہی پاؤ گے وہاں یہی پاؤ گا سب تو یہی رہ جائے گا ہے کوئی چوتھا نوجوان ہے میرا کوئی بھائی ارے یہ شابان المعظم کا مہینہ آو نا اپنی ماں کے نام پر لے کر ایک بھائی اور اٹھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کانگلیا آرہ بھائی آرہ ماشاءاللہ آنے کا راستہ دے دیئے ایک چوتھا بھائی آگیا ماشاءاللہ اچھا پانچوا بھائی بھی آگیا دیکھئے وہاں ماشاءاللہ دیکھئے چوتھا بھائی میرے آگئے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماں کے نام پر اے دیکھئے پوکٹ میں ہاتھ ڈالیں محمد رستم بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی اے دیکھئے نگت نکال رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھائی چار آدمی ہو گئے اللہ نے چار کو چھونا ہے پانچ ماں کوئی اللہ کا شیر ہے بھائی پانچ ماں کوئی اللہ کا شیر اس کے لئے اکشرا دعا کر دیں گا اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا ہے پانچ ماں کوئی اللہ کا شیر ایسا بیسا نمازی نہیں ایک آدمی دلی سے آنا تھا کٹھی آر آنا تھا سیمانچل پکرنا تھا سیمان چل پکڑنا تھا ٹکٹ نہیں تھا سوچا کانٹر میں جائیں گے ٹکٹ لیں گے ٹرین میں چڑھ جائیں گے اور جیسے کانٹر آیا تو دیکھا کہ اتنی بھیڑ ہے ٹکٹ لیتے ہیں تو ٹرینیں چھوڑ جائے گی ٹکٹ نہیں لیا بگر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا ٹکٹ لیا ارے بولیں ٹکٹ لیا ٹرین کھل گئی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ٹی ٹی آ رہا ہے آدمی بیہار کا تھا بڑا چالاگ تھا بولا اچھا ٹھیک ہے آؤ بیک کھولا چادر نکلا ٹرین میں بچھایا نیت بہنا اللہ اکبر ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا کو گیا کنخیز دخیل کی ٹی ٹی کہ ٹی ٹی کھڑا ہے نمازیں لمبا کریں کچھ دیر کے بعد سلام پھیرا پھر نیت بہن لیا اللہ اکبر ٹی ٹی کی موقع ندیر بولے ٹی ٹی بھی بڑا زدی تھا پلتھی مار کے بیٹھ گیا بولے باب اوپر ہے کتنا نماز پڑھی جاتے ہمرا پتہ آ چلی تو پاس ٹی کڑ نہیں شکل تو نماز نماز اوپر آتے ہم جب تک ٹی کڑ لے وہ نہ ہل وہ نہیں آسا یہ بھی بہاراگ رہے دلے دل سو چل کی تیر بھاگوایا کے ہمرا پتہ آ نہیں جائے بس سلام پھیر کے کھڑا بھی لی جو اور سے بولے نیت کرتا ہوں میں دو سو رکات نماز کی دل لے کر پتنا تک اللہ حکبر ٹی ٹی بھاگی کیلئی بولی ٹی کٹ نیل ہوتے نماز پڑھتے رہا